اس میں لہرمانی پروگرام میں انسائیڈ ڈا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر سنہ غری آج پروگرام میں دو اہم موضوعات پہ بات کریں گے سب سے اہم موضوع اسیمبلیا تحلیل کرنے والا پہلے پہل جب عمران خان صاحب کے پاس کوئی کارڈ موجود نہیں رہا تھا تو ایک کارڈ اچانک سے وہ سرپرائز جو انہوں نے کہا تھا وہ انہوں نے دیا اسیمبلیا تحلیل کرنے والی بات اس پہ پہلے تو ایک گہمہ گہمی کی کیفیت پیدا ہوئی اور ایسا لگا کہ اب جو ہے وہ موجودہ حکومت در گئی ہے عاصف علی زرداری صاحب نے بھی اپنی مومنٹ کے شروعات کی اور بہت سے ہمیں توڑ جوڑ نظر آنے لگے پرویز علی صاحب اور چودری شدات کے بیچ کی بہت سے دوریاں بھی ختم ہو گئی اور بہت سے راز بھی سامنے آئے اس دارے دورانیے میں اس وقت جو نئی سیچویشن آئی ہے اسیمبلیا تحلیل کرنے کی بات ہونا نہ ہونا یہ سب کچھ چل رہا تھا لیکن آخر کار سترہ تاریخ کا نام لے لیا گیا سترہ دسمبر ایک اہم دن عمران خان صاحب نے منتخب کیا یہ کیوں کیا اس کی بھی ایک بات ہو سکتی ہے کیونکہ سولہ دسمبر سکوت اڈھاکہ ہے تو ایک یادگار دن ہے اس دن کو چھوڑ کے پھر سترہ تاریخ کو اعلان کرنے کی بات کی گئی ہے اور اعلان کرنے کے بعد یہ متوقع توقع کی جاری ہے کہ شاید تئیس دسمبر تک یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی عمران خان صاحب کے مختلف بیانات میں یہ اہم ہے کہ عمران خان صاحب اپنی تقریر میں کچھ ایک بات کرتے ہیں اس کے بعد اسی بات سے مکر جاتے ہیں ایک تقریر میں ان کا کوئی اور بیانی ہوتا ہے دوسری تقریر میں ان کا کوئی اور بیانی آتا ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اتحادیوں کو بھی کچھ بنا لیا ہے اور وہ لوگ جو پہلی یہ کہہ رہے تھے کہ جب عمران خان نے پہلی دفعہ اسیملیہ تحلیل کرنے کی بات کی تھی یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کے اپنوں کو یہ بات نہیں پتاتی کہ اسیملیہ تحلیل ہونے جا رہی ہیں پھر یہ بھی بات کہ اسیملیہ تحلیل ہونے سے پنجاب میں خاتر خان نتائج برامت نہیں ہو سکتے کے پی کے میں ہو سکتے ہیں اور کے پی کے کو آسانی سے تحلیل کیا جا سکتے ہیں تحلیل کرنے کا لفظ آ رہا ہے استفعے دینے کا نہیں آ رہا وہ لوگ جو استفعے کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اپنے لوگ تیار ہیں کے نہیں ہیں اس وقت تمام لوگوں کے مفادات اپنی جگہ جڑے ہوئے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ پرویز علاہی صاحب ساتھ نہیں دیں گے تو پرویز علاہی صاحب کا بھی باقاعدہ جو ہے وہ سارے چیزیں عمران خان سے جڑیمی ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس وقت ساتھ نہ دیں یعنی کہ آگے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو پہلے باتیں تھیں وہ بہت حد تک اس وقت عمران خان صاحب کرنے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ گرمنٹ کے رفع سے بات آ رہی ہے کہ آگے اگر اسیمنیاں تحلیل ہو بھی گئیں کوئی بات نہیں جناب بائی الیکشنز ہو جائیں گے تو اتنے بڑے پیمانے پہ حکومت بائی الیکشنز واپس نہیں کروا سکتی یقیناً اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ان کو جانا پڑے گا جنرل الیکشنز پہ ہی اور جنرل الیکشنز پھر پورے ملک میں ہوں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس وقت دو اسیمنیاں تحلیل کی جائیں اس کے بعد جنرل الیکشنز چھے ماہ ہو اس وقت جو ماہیشت کی صورتحال ہے دوسرے موضوع پہ بھی ہم اس پہ ہی بات کرنے جا رہے ہیں اس وقت جو ماہیشت کی صورتحال ہے اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ملک اس وقت متحمل ہو سکتا ہے اتنے بڑے اخراجات کو اکثرات کرنے کا ایک وقت ماہیشت کی ایک طرح ماہیشت کی بری صورتحال ہے سیلاب میں جو کچھ ہوا اس سے ہم ابھی تک نکل نہیں سکے اور ساتھی جو مفتہ اسمائل صاحب نے جو چیزیں صاحب نے آئی ہیں متحمل صاحب نے کھل کے یہ کہہ دیا کہ اگر آئی ایم ایف کی کیس نہیں آتی ہے وہ ہم اس کے پروگرام میں شامل نہیں ہو پاتے تو ملک ڈیفالٹ کی طرف جائے گا اور بہت سے مائرین کا کہنا ہے کہ ٹیکنکلی ہم ڈیفالٹ کی طرف جا چکے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس پیسہ موجود ہیں وہ ہمارے دوست ممالک کا ہے اس میں سعودی عرب بھی ہے اور جو چائنہ کے پیسوں کے بات کی جاتی ہے تو چین کا جو پیسہ ہے وہ بھی اس گرمنٹ میں نہیں دیا ہے یہ بھی ہم بتاتے جائیں ان کے مختلف بینکس وغیرہ نے وہ پیسہ دیا ہے جو ہمارے پاس ریزرو کی صورت میں اس وقت موجود ہے اور پہلے ہم جو کرزے لے رہے تھے وہ اس لے رہے تھے کہ ہم دوسرے کرزوں کو اتار سکیں اس وقت ہم جو کرزے لے رہے ہیں وہ کرزے صرف ہم اس لے رہے ہیں کہ اپنے لیے ہم مختلف چیزیں خرید سکیں اور اپنی جو ہے وہ سادے سے لفظوں میں عوام کے لیے بتاتی چلوں کہ اپنا تیل خرید سکیں اپنی روزگار اپنی چیزوں کو دن رات کو چلا سکیں اب تو وہ صورتحال بھی نہیں ہے کہ پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کرزے لیتا اس لیے ہے کہ ایک کرزے لینے کے بعد دوسرا کرزہ دے دیا جائے اب وہ صورتحال بھی نہیں ہے لیکن اس تمام چیزوں میں جو ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مفتہ صاحب اور عساق دار صاحب کی اختلاف کی باتیں پہلے بھی کی جا رہی تھیں اب کھل کے معاملہ سامنے آ گیا انہی کی پارٹی کے نون لیگ کے ہی دو جو ہے وہ اہم رینمائیں اور دونوں نے جو ہے وہ کارکنان نے ایک دوسرے کی مقالفت سامنے لے کے آ گئے ہیں مفتہ صاحبی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ خطرات نہیں ہیں تو وہ غلط کہتا ہے اور عساق دار کے حوالے سے بھی کہا کہ عساق دار صاحب ان کے پیچھے بہت سے مقالف بیانات کرتے رہے ہیں محترم عبید شاہ صاحب آپ سینیت زجاکار ہیں سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں کچھ دیر میں جوئن کریں گے چنزیف خان سواتی صاحب رینمائی پیپلز پارٹی عبید آپ کی طرف سے آئیں گے عبید کیا سمجھتے ہیں اس وقت اسیاملیا تحلیل ہونے کی بات کی جا رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ بہت سے بیانات کے طرح یہ بھی عمران خان صاحب کا بیان جو وہ ٹویسٹ کر جائے گا کیا سمجھتے ہیں ہم دیکھیں سیاسی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جس طرح کی ذہنیت کے آدمی ہیں تو بات نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے والے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ سترہ تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اجلاس کریں گے اور فائنل ڈیٹ دیں گے اور ایکسپیکٹڈ ہے پیپلز پر یہ جو پی ٹی آئی کے اندرونی حلقے ہیں ان کا خیال ہے کہ تیز دیسمبر کی ڈیٹ ہوگی لیکن دیکھیں یہ یہ یک طرفہ فیصلہ ہوگا اور اس کا خان صاحب کو خود کو بھی بڑا نقصان ہوگا کیونکہ الیکشن کمیشن سے کوئی نہیں پوچھ رہا کیا آپ الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں ہیں اچھا مارچ اور اپریل میں جو ہے وہ رمضان ہے جو ہمارا کلینڈر کے حساب سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں اور تمام ایکٹیوٹیز ختم ہو جاتی ہیں رمضان میں الیکشن ہونا کوئی بہت ہی سمجھیں آج تک تو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے نہیں اس کا بھی ایک لیزن دیا تھا انہوں نے کہا جب رمضان میں پاکستان بن سکتا ہے تو الیکشنز کیوں نہیں ہو سکتے یہ بھی غلط فہمی ہے ایک لمبی بحث ہو جائے گی پاکستان میں رمضان رمضان میں نہیں بنا ہے پاکستان پاکستان بننے کے بعد دس جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لسٹ دے دی گئی تھی پہلی اسیمبلی کنوین کرنے کی تو انہوں نے نوٹیفکیشن کر دیا تھا اور اس کے ڈیڑھ مہینے بعد کی ڈیٹ دی تھی اور ڈیڑھ مہینے بعد کی ڈیٹ کے بعد جب پہلی اجلاس بلالیا گیا تھا دس اگرست کو تو پھر کاج ازم کو سمجھ پیش کی گئی تھی چلی یہ بات پیٹی آئی والی لمبی بحث ہے اس لیے میں اس میں نہیں جا رہا کہ یہ کوئی اس دن بن نہیں کیا تھا یہ بٹن نہیں ہے پاکستان بننا کے بٹن دبایا تھا دیکھ وہ پی ٹی آئی والی یہ کہتے ہیں جب رمضان نہیں سکتے ہیں دیکھیں وہ ہر بات کو اپنی مرضی سے ہی پیش کرتے ہیں اپنی مرضی سے ہی کہتے ہیں ابھی خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ نے اینارو ٹو دیا ہے جنرل باجوہ نے اینارو ٹو دیا یہ مقدمات ختم ہو گئے اور ابھی دو دن پہلے انہوں نے خیبر پختونخواہ اسیمبلی سے ہیلیکاپٹر کے سارے قوانین بلڈوز کر کے اپنی جان چھوڑا لی وہ اینارو ٹری ہے پتہ نہیں فور ہے فائف ہے کیا ہے کہ ہیلیکاپٹر میرے استعمال کرنے پر کوئی نہیں پوچھے گا دوہزار آٹھ سے آج تک کے سارے ہیلیکاپٹر کے استعمال کے جو خراجات ہیں وہ نیپ کی دستر سے باہر چلے گا وہ رکشے کی طرح استعمال کرتے ہیں ان سے نہیں پوچھ سکتے آپ وہ اینارو پتہ نہیں ٹری ہے فور ہے فائف ہے بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اسیمبلی کے معاملات ہیں الیکشن کے معاملات ہیں الیکشن کمیشن سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ اگر ہم اسیمبلی ڈیزولپ کر دیں تو کون کرائے گا الیکشن اس بلک میں اپریل کے بعد میں آ جائے گا بجٹ کا ٹائم نہیں بچے گا بجٹ اگلی حکومت نے دینا ہے اس حکومت نے دینا ہے اس کو تو موقع ملنا ہے بجٹ کا بجٹ کے بغیر یہ ملک چلے گا کیسے آئی ایم ایف کے ساتھ کمیٹمنٹ پوری کیسے ہوں گی پروگرامز ایمپلیمنٹ کیسے ہوں گے ٹیکسیشن اور ریکاوریز کیسے ہوں گی اس کے بعد سمجھیں جون آ جائے گا بجٹ اگر نہیں ہوتے الیکشن ان ریزن سے تو جون آ جائے گا جون کے بعد جولائی جو ہے وہ مونسون سیزن ہے شدید بارشیں ہوتی ہیں سلاب آتا ہے تباہیاں مچتی ہیں جیسے اس سال بھی ہوا ہے سب سے بہترین ٹائم جو ڈیو کورس آف نارمل ہے نارمل کورس ہے اس میں سب سے بہترین ٹائم جو ہے تیرہ اگست کو یہ اسیمبلیاں ختم ہوتی ہیں اپنی منطقی اور آئینی مدت پوری کر کے اور تیرہ اکتوبر سے پہلے پہلے اس دورمیان میں نگرہ حکومت کو الیکشن کرانے یہ بلکل ایک ریگولر ٹائم ہے جو بلکل صحیح ٹائم فریم ہے اور الیکشن کمیشن اس ٹائم فریم کے لیے پریپیرڈ بھی ہے لیکن خان صاحب کو کسی طرح بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ان کو کوئی نہ سمجھا سکتا ہے نا ان کو خود سمجھ میں آتی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ٹائم شیڈول سمجھ رہے ہیں لیکن نوبیر آپ کی تمام باتیں اپنی جگہ ہیں عمران خان صاحب کے پاس پھر کوئی کارڈ بھی تو اب نہیں بچھا ہے جس کو وہ کھیل سکیں تو کون سا کارڈ وہ کہتے ہیں ٹونٹی سیون پرسنٹ پاکستان پر حکومت رہ گئی ہے انتہادی جماعتوں کی باقی پہ تو وہ خود حکومت کر رہے ہیں نا دھلے بیٹھیں تھوڑا آرام کریں پنجاب ان کے پاس ہے خبر پختونخواہ ان کے پاس ہے کشمیر ان کے پاس ہے گلگت بلتستان ان کے پاس ہے تو آپ تھوڑا آرام کر لیں نا چلے آرام پہ بھی میں فوراں آپ کی طرف آ رہی ہوں میں اپنے گیسٹ کو انٹریڈیوز کر دوں روزول فکار علی بدر رہنوما پیپس پارٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عبید آپ سے ہی کھنٹیوڈ کرتے ہیں آپ ہی کہنے ہی آرام کریں اور کہتے ہیں کچھ ان کے لوگ جو ان کو بنگلی میں لے کے جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب واقعی اتنے معصوم ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے ان کے ساتھ والی لوگ جو ہیں ان کو مشورے دے رہے ہیں دیکھیں فیصل وابڈا صاحب تو کٹی پتنگ ہے ان کو اپنی سیٹ کا concern ہے وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اپنے مفاد کے تحت ہی کہتے ہیں وہ لڈو ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں جانے بھی نہیں دینا چاہتے ہیں ہاتھ سے اور کھانا بھی نہیں چاہتے وہ خان صاحب کو پاپولیریڈی کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا political future اگلی حکومت خان صاحب نے کہیں بنا لی تو میں کہیں ایڈجرس ہونے کی جگہ رہے ہیں میری کہ میں تو خان صاحب کے انٹرس میں بات کرتا تھا اور ادھر جو ہے وہ خوش بھی کرتے ہیں ان quarters کو جو خان صاحب کی policies سے ناراض ہیں یا خان صاحب کی anti establishment بیانی سے ناراض ہیں ان کو بھی وہ خوش کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں میری مدد کرو مجھے میری seed بچاؤ اب وابڈہ صاحب کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس وقت جو economic conditions ہیں دیکھیں یہ واقعی serious concerns ہے market میں ایسی افواہیں تک اڑ رہی ہیں کہ banks جو ہے نا وہ بند ہونے والے پیسے لے کے بھاگ جانے والے پچھلے آٹھ مہینے میں authentic figure ہے پچھلے آٹھ مہینے میں پاکستان میں تیرہ ٹن gold فروخت ہوا ہے تیرہ ٹن آٹھ ارب ڈالر کا gold خریدا گیا ہے پاکستانی جن کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے آپ کو safe محسوس کر رہے ہیں دھاتی کرنسی میں دھات میں کہ بھئی ہم gold لے کے رکھ لیں پتہ نہیں پاکستانی روپے کی کیا اوقات رہے جائے گی ایک کروڑ روپے کا نوٹ آخر میں چھپے گا پتہ نہیں کیا ہوگا دس کروڑ روپے دیں گے تو ایک کلو آٹا آئے گا اتنی uncertainty ہے کہ وہ gold purchase کرنے کو یا dollar لے کے رکھنے کو بہتر سمجھ رہے ہیں market میں economic سرگرمی business activity نہیں ہے freeze ہوئی بھی ہے لوگ پیسہ نکال نہیں رہے کام کر نہیں رہے wait and watch والی بات ہے اب سے تھوڑے دن پہلے تک لوگوں کی راہی تھی شاید ملک میں مارشل ہو جائے گا آرمی چیف پتہ نہیں کون آرہا ہے کون نہیں آرہا باج باج جا رہے نہیں جا رہے کیا ہونے والا ہے اور یہ اب یہ certainty uncertainty ہے کہ شاید ملک default ہونے والا ہے شاید ملک کے حالات بہت خراب ہے اچھا خود یہ حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے 70% عمران خان ذمہ دار ہے 30% یہ حکومت ذمہ دار ہے یہ حکومت کیوں ذمہ دار ہے کیونکہ انہوں نے یہاں state bank نے وہاں کو port پہ پڑے میں containers بھرے lot کے lot اور وہ ان کی lc's کی payment نہیں کر رہے کہ جی ہمارے پاس dollar نہیں ہے تو اس سے uncertaintyز آئی رہے market میں پھیلتی ہے کہ حکومت پتہ نہیں bankrupt کو یہ payment نہیں کر رہی ہم نے تو dollar دے دی ہے bank کو bank وہاں آگے کیوں نہیں دے رہا ہماری payment کیلئے کیوں نہیں ہو رہی اور عمران خان صاحب اس لئے ذمہ دار ہے تو انہوں نے اتنی افواہ سازی پھیلا رکھی ہے اتنی ادم ایجان پیدا کر رکھا ہے اتنا وہ چین سے بیٹھنے کوئی تیار نہیں ان کی پوری جو سیاست ہے وہ یہ ہے کہ مجھے seat دو میں وزیراعظم ہوں تو یہ ملک ٹھیک ہے اگر وہ وزیراعظم بن بھی جاتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ ملک کو سمال سکیں گے اس وقت جو حالات ہیں دیکھیں آٹھ مہینے پہلے تک پاکستان اسمان پہ جا رہا تھا پاکستان کی معیشت بھی اچھی تھی پاکستان کے دنیا کے ہر پاکستان کردہ بھی نہیں لے رہا تھا پاکستان میں ایکنومنگ ایکٹیویٹی بے تہاشا ہو رہی تھی آٹھ مہینے کے بعد آٹھ مہینے پہلے جیسے خان صاحب کی حکومت گئی پاکستان برباد ہو گیا پاکستان تباہ ہو گیا پاکستان میں کچھ بچائی نہیں انویسٹرز یہاں سے بھاگ جائیں ٹھیک ہے نا پاکستان کا ایٹم بم بیچنا پڑے گا پاکستان کے تین ٹکڑے ہونے والے مسئلہ یہ ہے کہ اختدار میرے پاس ہے تو پاکستان بہت اچھا ہے میں تو سب سے ہی کر دوں گا تذبیر گھماتا رہوں گا بیٹھا بار ستا کرتا رہوں گا وزیراعظم حافظ بلا کے لوگوں سے تازیت کر لیا کروں گا ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کے گھر چلا جائے کروں گا توفے ملتے رہیں گے وہ کھپا لیا کروں گا میں ہوں تو سب بہت اچھا ہے میں نہیں ہوں تو سب برباد ہو گیا چلیں وہ اپنی جنت ہے اور زلفقار علی بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سب پرگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں شکریہ میٹم آپ کا زلفقار علی بدر صاحب کیا سمجھتے ہیں اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب واقعی سنجیدہ ہو گئے ہیں اب سیملی توڑنے کا اعلان کر ہی دیں گے کیا صورتحال ہوگی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ آپ نے اپنے پرگرام میں انوائٹ کیا دیکھیں یہ جو خان صاحب کی تقریر اور باتیں ہیں نا کہ کوئی بھی شخص کوئی سنجیدہ شخص ان کو سنجیدگی سے نہیں لیتا کیونکہ یہ دیکھیں جو انہوں نے عظامات لکھائے جو گفتگو کی وہ پرانی ریلے چل رہی تھی وہی ریپیٹ ہو رہی ہے وہی سارا معاملہ ہے کہ میرے بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی کہ عمران خان صاحب کی لائف اور ان کی جو زندگی ہے وہ ہے میں تک کہ میں ہوں تو ٹھیک ہے میں نہیں ہوں یہ موسم کوش آدمی ہے آپ دیکھیں کہ اگر ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں سمائمہ خان سے ایک تین چو کنال کا جہیز میں وہ ان کو گھر ملا ہوا ہے اس میں رہ رہے ہیں وہ انہوں نے خریدا نہیں ہوا ٹھیک ہے وہ میاں ساکر نصار صاحب سے جیسے بھی انہوں نے کروایا وہ فیور دے گئے ان کو اس کے بعد جانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب ان کو پالتے تھے پوستے تھے بڑا کرتے تھے ان کا تو ایک روپے کا کوئی کاروبار نہیں ہے ان کو کبھی زندگی میں نوکری نہیں کی نہ ان میں کوئی اہلیت ہے نہ قابلیت ہے ملک کا پونے چار سال میں انہوں نے دیوالیا نکال دیا اور جو پہلے اساتھ آنڈ مہینے میں انہوں نے آئی ایم ایس کے پیاس جانے سے انکار کیا کہ ہم ملک کے اندر سے بڑے پیسے کٹے کر لیں گے جو دعوے یہ کر کے آئے تھے کہ دو سو بندوں کی اکنومک ٹیم ہے اور یہ وہی دعوے باتیں جس کی وجہ سے جنرل باجوا صاحب ان کو لے کے آئے تھے آپ دیکھیں کہ انہوں نے آج جنرل باجوا چلے گئے ہیں ریٹائر ہو گئے ہیں یہ جنرل باجوا کو بھی کسوروار ٹھرا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے سے غلطی ہوئی جنرل باجوا نے غلطی کی جنرل باجوا کی اصل میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں سیلیکٹ کروایا تھا وہ جانبوچ کے لے کے آئے تھے ان کی اتنی اوقات نہیں تھی کہ اتنی سیٹے جیتے ہیں وہ ان کو جالی مینڈیٹ ملا تھا بلاول پٹو زرداری صاحب نے پہلے دن کہا تھا اب آج کی اگر ان کی بات دیکھ لی جائے اگر ان میں قابلیت اہلیت ہوتی یا ان کے حواریوں میں ہی ہوتی تو یہ جو پونے چار سال کا عرصہ ہے اس کے اندر چیزوں کو بہتر کرتے ہیں ڈپلومیٹکلی انہوں نے پاکستان کو آئیسولیٹ کر دیا امریکہ نراز تھا بائیڈن صاحب فون نہیں اٹھا رہے تھے مودی ان کا فون نہیں اٹھا رہا تھا یہ مودی کو واضح مارے تھے جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ لے گا اس نے جیتے ساتھ ہی کشمیر پہ قبضہ لے لیا اور اے خان صاحب چھپ کر کے بیٹھے رہے چائنہ کا سی پیک انہوں نے رول پیک کرا دیا چائنہ نراز سعودی عرب کی انہوں نے بہت ساری چیزیں سیٹ پیک پچھایا گھڑیاں اور بہت ساری توفتہ ہی مارکن میں بیچے سعودی ریبی اور میڈل ایسٹن کنٹری ساری نراز ترکی نراز پیغان نراز جیورپی یونین نراز جی ایس پی پلاس کا پرابلم تھا ایف ای ٹی ایف میں یہ کہتے تھے ان کے حضرہ کہ جی ہم نے بڑا زور لگایا ہے ہم نے ہوں وقت کیا ہے ایسا نہیں ہے انہوں نے زور لگایا ہوگا ہوں وقت کیا ہوگا بیٹھ اصل بات یہ تھی کہ ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے ساتھ آپ نے لوگوں کی حمایت لینی ہوتی ہے اور وہ حمایت جب آپ کو ملتی ہے تو وہ آپ کو ایف ای ٹی ای ایف میں کرتے ہیں یہ سارا کریڈٹ بلاول بٹو زرداری صاحب کو جاتا ہے جو انہوں نے ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کے ساتھ پاکستان کو امریکہ چائنہ یورپی یونین میڈل ایسٹرن کنٹریز آسیان ورنڈ اکنومک فورن جنائٹی نیشن ان تمام فورمز کے اندر دنیا کے متعدد لیڈرز کے ساتھ کنیکٹیوٹی کی اصل بات یہ ہے کہ مسائل کا اگر حل نکالنا ہے الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے الیکشن سے اگر خان صاحب جیت کے بھی آجائے ان کے پاس کوئی قابلیت کوئی اہلیت کوئی پلین نہیں ہے جو ان کا سو دن کا پلین تھا ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام پولیٹیکل فورسز سٹیکھ ہورڈرز پولیٹیکل لیڈرسٹریپ انٹورنگ اسٹیبلشمنٹ این پی جے گیک ٹیبل پہ بیٹھیں بیٹھ کے پاکستان کا شورٹ ترم میٹ ترم لانگ ترم پولیسی ڈیٹرمنٹ کریں اور سارے مل کے دیکھیں کہ پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو پروبلم سے باہر کیسے نکالنا ہے سر مجھے ہی بتائیں کہ عمران خان صاحب تو کوئی کام نہیں آتا تھا اور آپ نے جیسے کہا کہ ان میں کوئی قابلیت نہیں دی اور تین سال سات مہین ان کی گرمنٹ رہی اور کوئی ڈیولیمنٹ کا کام نہیں ہوا ابھی عبید بھی یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی کام ایسا نہیں ہوا اور سب چیزیں ایسی چلی گئیں لیکن مجھے ہی بات بتائیں کہ پی ڈی ایم اور ان کے تحادیوں کے حکومت تو بڑے تجربہ کار لوگ تھے تو آٹھ ماہ میں آپ لوگ پی ڈی ایم کی تو صرف کیسے سی ختم ہوئے ڈیولیمنٹ کا کام کہاں ہوا ہے سر دیکھیں یہ جو خان صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا نا آٹھ نو ماہ کے بعد جا کے اس ایگریمنٹ کی پاسداری کی وجہ سے یہ گورمنٹ جب آئی آ رہی تھی آئی ایک حکومت میں تو ان کا خیال تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھیں گے ری نیگوشیٹ کریں گے چیزیں بہتر ہو جائیں گی بٹ سمہا وہ ایگریمنٹ اس طرح کا تھا کہ اس کی پاسداری اس گورمنٹ کو کرنی پڑی آئی ایم ایف کے اندر ذرا بھی لچک نہیں تھی کہ کریں اور اس کی پاسداری کے اندر مشکل ڈیسیئر لینے پڑے آج آئی ایم ایف کے اندر تھوڑی سی لچک آئی ہے کیونکہ سلاب کی وجہ سے اور لاؤس اور ڈیمیج فنڈ کی وجہ سے کلائیمنٹ جسٹس کی وجہ سے they want to give you relief اور میں سمجھتا ہوں آنے والے چند دنوں میں چیزیں بہتر نظر آئیں گی انشاءاللہ اس گورمنٹ کے اندر چائلنجز بہت زیادہ ہیں اور ان کو اور مزید میند کرنی چاہیے اور یہ جس سپیڈ پہ چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ فینینس منسٹری کو اور باقی لوگوں کو جو فینینس کو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر اور ضرور لگانا چاہیے کیونکہ دیکھیں یہ ملک ہے تو ہمیں ہماری پچان اس ملک سے ہے اگر اور ایک اور چیز ہے میں آپ کو بتاؤں اتنا پاکستان کا برا حال نہیں ہے default والی سائیڈ پہ یا اتنے برے economic condition نہیں ہے جتنی خان صاحب نے marketing کر کے نہ اس کو اس میج پہ پچھایا ہوا ہے خان صاحب جو کر رہے تھے بات کر رہے تھے لیکن لوگ مختص صاحب کی بات کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں جب سے مختص صاحب کی بیانات آئے ہیں کہ ملک پہ خطرات منڈا رہے ہیں اور technically default ہو چکا ہے لوگ پریشان ہو گئے سر اس بات پہ دیکھیں مستص صاحب کو چاہیے تھا کہ جناب جب آپ design دیکھے گئے نا آپ grace show کرتے ہیں آپ کو منسٹری سے اٹھا دیا گیا تو آپ نے جا کے negative باتیں شروع کر دی صرف اس چیز میں کہ آپ کو منسٹری سے اٹھا دیا گیا ایسا نہیں ہے چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ ایک tradition اور معاملات میں چل رہے ہیں controlled systems ہیں اس کے اندر چل رہے ہیں اور اسانٹہ صاحب کوشش کر رہے ہیں پرائیم سٹر صاحب کوشش کر رہے ہیں اور بہت سارے وزیر ہیں جو کہ اپنے اپنے میکموں کے اندر کوشش کر رہے ہیں چیزیں کریں اگر پاکستان کے اندر ہم میں نے جیسے پہلے کا تمام stakeholders تمام لوگوں کو ایک table پہ آنا پڑے گا اور ہمیں اگر IMF سے اور آئندہ آنے والے نسلوں کو بچانا ہے اس problem سے کرزوں سے تو ہمیں بیٹھ کے ایک policy بنانی ہے چلیں سر ایک break پہ جاتے ہیں break کے بعد جو ہے مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں ایک short break ہے